اسلام علیکم سلام علیکم خلیپ تین منٹ کی وائرل ہوتی ہے ہمارے حنر بل ڈی ڈی سی وائس چہ پہسن صاحب کی ان کی ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ساری محنت میری ہے میرا ایک یہ مینیفیسٹو تھا جب میں نے پارٹی کا الیکشن جب میں نے الیکشن لڑا تھا اس سے پہلے میں نے مینیفیسٹو دیا تھا آج میں نے لوگوں کے لیے اپنا کام وہ کیا ہے تو انہوں نے یہ بھی دبے الفاظوں میں یہ دبے الفاظوں میں نہیں بلکہ کلیر کہا کہ جعوید رانہ صاحب کا اس میں کوئی رول نہیں تھا تو اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ کنٹروبرشل کرنا چاہیے بلکہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے سب کو کہہ کہنا چاہیے دیکھئے شراف صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا بسی کلی میں بھی دو دن سے دیکھ رہا ہوں کافی ویڈیوز آ رہی ہیں جناب تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے پورا رول جو ہے اس نے سب سے بڑی میند جو ہے وہ جعوید رانہ صاحب کی ہے اور وہاں پہ جو مادل سکول جو دیا گیا ہے اس کا تو وائی شیئر پرسن کو پتہ ہی نہیں ہے وائی شیئر پرسن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سکول کا نام چاہے تو دیں گے کہ جب ڈی ڈی سی الیکشن ہوئے تھے تب انہوں نے اتنے بڑے وعدے لوگوں کے ساتھ کیے جو آج تک انہوں نے پورے نہیں کر سکے میں اپنے اگر ویلیج کی بات کروں گا جناب تو میرا مادل ویلیج ہے وہاں پہ بھی جو ہائر سکینٹری کا درجہ دیا تھا وہ بھی جعوید رانہ صاحب نے دیا تھا جعوید رانہ صاحب کی یہاں پہ بہت بڑی کمیابی ہے اتنی بڑی مخالفت ہونے کی وجہ سے بھی جعوید رانہ صاحب نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو یہ ڈی ڈی سی تو یہ کل کے لیڈرشپ میں آئے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ سکول کا نام کیا ہے یہ کہاں سے آتے ہیں کہاں سے نہیں آتے ہیں ان کو ان چیز کا پتہ ہی نہیں ہے صرف ان کو ایک ہی بات ہے کہ ان کو جوٹ بولنے کی جو ہے یہ عادت پڑ گئی ہے اثر وائز ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے لیٹر جو ہیں وہ ہمارے پاس مجود ہیں کہ انہوں نے اپنے افیشل لیٹر لکھے تھے کہ یہ پتھانتیر کے اندر نہیں ہونا چاہیے بلکہ انہوں نے اتنی بڑی محالفت کی ہے وہاں پہ جس کا کوئی شمار نہیں جناب اس بات پہ عوام سلوہ پتھانتیر کالابن کی طرف سے میں شکر گزار ہوں جناب جعوید امرانہ صاحب کا جنہوں نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکا آج تک کیونکہ ڈیویلمنٹ کی اگر میں بات کروں گا تو ڈیویلمنٹ کے پیشے ایک ہی نام آتا ہے وہ جعوید امرانہ صاحب کا آتا ہے باقی جو ہے یہ دکھاوا ہے یہ جوٹھی سیاست جو کر دیئے میں نے ان کو اس سے پہلے دی جاتا رہا ہوں کہ جناب حق اور صداقت کی سیاست کریں وہ سیاست کریں تاکہ لوگوں کا کام ہو لوگوں کے جتنے بھی ہمارے جیسے ٹرائبل بچے ہیں ان کے لیے اب یہاں پہ تو میں یہ کہوں گا ان کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ وہ کرنا چاہیے کہ ویلکم سب کو کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے جعوید امرانہ صاحب نے کیا ہے ہم جعوید امرانہ صاحب کا ہی شکریہ دا کریں لیکن یہاں تو یہ سیاست ہو رہی ہے جناب اپنے نام کے لیے اپنے ووٹ کے لیے سیاست ہو رہی ہے کہ ہمارا نام آئے نظیم صاحب یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے شواق صاحب اپنے آنے والے الیکشن کی تیاریاں کرنے سے پولٹیکل سٹنٹ تو نہیں ہے کیوں ساری مہین چیز جو ہے وہ یہی ہے شواق صاحب یہی کرنا چاہتے ہیں کہ میں اب دعوید امرانہ صاحب کے جو کام ہوئے ان کا مرلوب نام لے کے میں آگے نکلوں میں اپنی اگر مینڈر سی کی بات کروں جناب جب یہ سیاست میں آئے تھے ان کو تو ابھی میرے خیال سے دو تین مہینے ہی ہوئے ہیں سیاست میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے لیکن دعوید امرانہ صاحب کے جتنے بھی کام ہوئے ان پہ جا کے یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کام اپنا نام بنانے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اپنا نام دیتے ہیں آگے کی جناب یہ ہم نے کیا ہے لیکن یہ کی عوام بھی اچھے سے جانتی ہے اور یہ ہم بھی جانتے ہیں کیونکہ میرا نیشنل کانفرس کے ساتھ اور اپنے قائد مدرم کے ساتھ ایک بہت بڑا رشتہ بھی ہے اور میں ان سے بڑی چیزیں سیکھتا بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے کل ہی رات مجھے کال کی کہ دیکھئے جناب میں میں نے سلوہ کا سکول جو ہے اگر میں وہ لسٹ بناوں گا تو وہ بڑی تعداد میں لسٹ بنے گی کہ میں نے ایسا کوئی ویلج نہیں ہے جہاں پہ میں نے سکول نہیں دیئے نظیم صاحب گرسائی کو نظر انداز کر دیا گیا آپ کی تنظیم کی اور سی گرسائی کی اگر میں بات کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ابھی بہت جلد جو ہے ان کے لئے ایک اچھی خبر آئے گی وہاں پہ بھی انشاءاللہ سکول ملے گا امید رکھیں گے گرسائی اور پٹیگولی بلحصول فامڑنرار ایریا میں اٹلیسٹ ڈیولپمنٹ ضرور کریں گے امید رکھیں صاحب سے بلکل جناب بلکل سو پرسنٹ وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ادروائی جہاں پہ سکولوں کی ابھی بھی کمی ہوگی وہ بھی پہلے تو جاویرانہ صاحب نے وہ کلیر کر دی ہے لیکن جہاں پہ بھی ان کو فرق لگے گا وہ انشاءاللہ وہاں پہ وہ ان لوگوں کے کام کریں گے سکول کی جہاں پہ کمی ہوگی وہ سکول بھی وہاں پہ دیں گے اس میں کوئی بڑی بات نہیں لیکن یہ جو ڈیڈی سی آگے پیچھے چھوٹے موٹے گھوم رہے ہیں ان کو جناب ان کو صرف یہی ہے مخالفت کرنی جہاں پہ عوام کا کام ہوتا ہوگا وہاں پہ انہوں نے صرف مخالفت کرنی ہے اور کچھ نہیں یہ کر سکتے نظیم صاحب عام لوگوں کی طرف سے کچھ یہ بھی کہا جاں پٹیکلرلی جو ڈیڈی سی بنے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ رانہ صاحب ٹکنے نہیں دے رہے ہیں وہ ان کو دو سال نہیں ہوئے تو وہ ہمارے پر الزام لگا رہے ہیں ان کو یہ بولیے گا کہ وہ اپنے بیس سال کا حساب دیجئے کیونکہ میرے کافی انٹریو کافی پولٹیکل لیٹر سے ہوتے ہیں تو کچھ کہنا چاہیں گے شہرات صاحب یہ لوگ ہیں زینی بیمار ان کو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ بس ان کو یہ لگتا ہے کہ اب عوام جو ہے ہم سے تنگ آ چکی ہے کہ عوام کے کام انہوں نے کیے نہیں کیونکہ ان کے جو وعدے تھے وہ بڑی لمبی تعداد میں تھے لیکن وہ واضح یہ پورے نہیں کہا سکے کیونکہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے ان کی اپنی تنخواہ دیکھو کتنی ہے یہ اپنا اپنا سرکل نہیں چلا سکتے تو وہ لوگوں کے لیے جناب کیا کریں گے ڈی ڈی سی پھیلے رہے ہیں یہاں پہ ڈی ڈی سی کا کوئی نام بھی نہیں ہے میں تو ہی کہوں گا کہ ڈی ڈی سی کچھ بھی نہیں کہا سکتے یہ سب دکھاوا ہے یہ صرف جو سینئر موسٹ لیڈر ہیں ان کا صرف نام بدنام کر رہے ہیں اپنے نام کے لیے نظیم صاحب بہت بہت شکریہ ایسر کے عدیل سے بات کرنے کے لیے تھانکیو سوما جنات تھانکیو سوما موسیقی